اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے حضرت قاری صاحب واقعی میں دل یہی چاہتا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے اور ہم اور آپ سنتے رہے اس لئے ایسی قرآن کریم کی تلاوت بہت کم سننے کو ملا کرتی ہے محترم حضرات اللہ رب العزت کے بعد میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت کے بعد میں جہاں کہیں بھی ذکرِ رب دو جہاں ہوگا وہاں پر ذکرِ محبوبِ رب دو جہاں کا بھی ہونا ضروری ہے یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ شاعرِ رسالت حضرتِ حسان ابنِ ثابت رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جنہوں نے ممبرِ رسول پر کھڑے ہو کر کہا تھا وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقْتَ عَيْنِ وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِبِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْكُلِّ عَيْبٍ کَانْنَكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ زمانہ آگے بڑھتا ہے نبی کے چاہنے والے پیدا ہوتے ہیں تو شیخ صادی رحمت اللہ علی نے یہاں تک کہہ دیا لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ کَمَا کَانَ حَفْتَهُ بَعْدَ ازْخُدَ بُزْرْغُتُوِي قِصَّةَ مُخْتَصَرُ زمانہ اور آگے بہتا ہے ڈاکٹر اللہ میں اقبال جیسا شائر پیدا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تو محترم حضرات اسی مصطفیٰ کی مصطفیٰی بیان کرنے کے لیے اور آپ حضرات کو مدینہ منورہ کی ان تمام گلیوں کا تواف کرانے کے لیے جن گلیوں کے بارے میں جناوے ڈاکٹر شمیم رامپوری نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا ہے گلی کوچے ہیں اچھے سب در و دیوار اچھے ہیں گلی کوچے ہیں اچھے سب در و دیوار اچھے ہیں مدینے کی مساجد گمبد و مینار اچھے ہیں سمر اچھے ہیں گل اچھے ہیں برگو خار اچھے ہیں غرست ایبہ کے سب دشتو جبل گلزار اچھے ہیں صحابہ سب کی سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر چار اچھے ہیں انہی اشعار کے ساتھ ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شائر جسے ہم اور آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں سوئی تقدیر جگاؤ تو ذرا جی بہلے سوئی تقدیر جگاؤ تو ذرا جی بہلے ناتے سرکار سناو تو ذرا جی بہلے ناتے سرکار سناو تو ذرا جی بہلے جیسے صدیق و عمر نے ہے نبھائی یارو جیسے صدیق و عمر نے ہے نبھائی یارو دوستی ایسی نبھاؤ تو ذرا جی بہلے انہی اشعار کے ساتھ میں عالمی شہرت یافتہ شائر حضرت قاری عبدالباطن صاحب دامت برکاتہ ملالیہ تشریف لائیں اور اپنے ناتیہ اشعار سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محضوظ فرمائیں صدر جلاز نمون ای اصلاف استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ ناظر جلاز حضرت حافظ و قاری محمد اقبال صاحبی بہرائچی دامت برکاتہ آج کے اس پروگرام کے دعائی میرے مخلی دوست حضرت حافظ و قاری مولانا آتی قیمت صاحب اسٹیج پر موجود علماء کرام حاضر جلسہ ناتے پا کے لئے حکم ہوا ہے مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں بباوادے بلند دو شریف پڑھ لیں اللہمہ صلی على محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم أنك حمید و مجید اللہمہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکا علی عبراہیم و علی عبراہیم اینہ کا حمید و مجید ارشاد قرآن صاحب ارشاد ذکر نبی سے قلب کی راہت خرید لی 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 حسان نے حضور سے قربت خرید لے حسان نے جو ہونا ہوگا وہاں ہوگا شیر سنیے اگر غائب ہونا تو چاہیے مدرسیب جائیے بیٹھ کر کے حساب جوڑ رہا ہے دوستو مطلعہ بہت پیارہ میں نے پڑھا تھا مگر جس طرح داد ملنی چاہیے انام کا میں مستحب نہیں انام نہیں بلکل سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ پیسہ میں نے بہت کوئی اللہ کا حساب ہے مطلعہ فرسے میں پڑھتا ہوں ارشاد علی ذکرِ نبی سے قلب کی راہت خرید لیں 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 حسان نے حضور سے قربت خرید لیں حسان نے حضور سے قربت خرید لیں اور حسن مطلعہ میرے مخلق دوست قاری شاکیل صاحب دامت برکات انتشیف رکھتے ہیں اس علاقے کے رہنے والے ہیں مگر انہوں نے پوری زندگی قریب قریب وقتی سے زیادہ دریاباد میں گزار دی بارہ بکی میں قاری صاحب موجود ہے میں شیر حاضری کرتا ہوں اور میرا دعویٰ انشاءاللہ کوئی خواہ خاموش نہیں رہے گا شیر سنیا کا حاضری کرتا ہوں سردے کے کائنات کی دولت خرید لیں 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 سر دے کے کائنات کی دولت خرید لی اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی اور دوستو یہ بھی شیر حاضر کرتا ہوں گوھرا غلام دے دیا کالے کلے لیا گوھرا غلام دے دیا کالے کلے لیا گوھرا غلام دے دیا کالے کلے لیا گورا غلام دے دیا کالے کلیلیا گورا غلام دے دیا کالے کلیلیا گورا غلام دے دیا کالے کلیلیا صدیق نے بیلال کی صورت خرید لے صدیق نے بیلال کی صورت خرید لی اور دوستو یہ بھی شیر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ آپ حضرات کے خاموشیں پوچھے گی اور سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں بننے گی میں مدرسے والے سے کہتا ہوں جب پروگرام کرتے ہیں وہ ان کو منع کرتا ہوں کہ بریانی مت بنوایا کرو جو آتے اتنا کھا لے کہ پھر وہ بولتے ہی نہیں سبحان اللہ حضر کرتا ہوں میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا ارے آپ تو بول دو سبحان اللہ پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا دے سبحان اللہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا کمیٹی کی نوجوانوں کی نس شیر حاضر کرتا ہوں سبحان اللہ حضر کرتا ہوں میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا اہوں جو سو گیا آواز آئی آپنے جنت خرید لئے آواز آئی آپنے جنت خرید لئے دوستو یہ پھر شیر حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیے گا میرے حضور اقصام پہنچے جو دوستو 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 سہارے پیمبروں کی امامت خرید لے سہارے پیمبروں کی امامت خرید لے اور دوستو یہ بھی شیر حاضر کرتا ہوں صدر اجلاس موجود ہوں حضرت کی دعایں چاہتے ہوئے اب خاص تو سے اس چیر پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا حاضر کرتا ہوں کہ شاد ہے آلی بہت جان لگا کے پڑھتا ہے یہ بندہ ہے پہلی مرتبہ ملاقات ہے حاضر کرتا ہوں سماعت رمائے توہمت منافقین نے جس دم لگائی تو توہمت منافقین نے جس دم لگائی تو توہمت منافقین نے جس دم لگائی تو مولا سے آئیشہ نے تاہارت خرید لے مولا سے آئیشہ نے تاہارت خرید لے اور دوستو یہ بھی حاضر کرتا ہوں شیر سماعت رمائے شاد ہے آلی عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلا آل نے عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلا آل نے عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلا آل نے عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلا آل نے کالے بدن پہ حسن کی دولت خرید لے کالے بدن پہ حسن کی دولت خرید لے میں چلہ چھے رن کے لیے نہیں جا رہا ہے جا رہا ہے اگر شیر اچھے لگتے ہیں تو تھوڑا سا بیداری کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بہت ہی میاری کلام میں پڑھ رہا ہوں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بھے اس کے آگے بیل بجاب ہے بھے اس کڑی پاگورا ہے وہی والا معاملہ شیر میں پڑھ رہا ہوں اچھا لگے تو سماعت رمائے دیکھئے گا عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلال نے عشق نبی کی اوڑ کے چادر بلال نے کہا لے بدن پہ حسن کی دولت خرید لے کہا لے بدن پہ حسن کی دولت خرید لی ناظر میں اجلا قاری محمد اقبال ساتھ بھی کہ توسع سے دوستوں آخر شیر میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے تمام ادرا بوجہل مٹی میں مل گیا ہے ابو جہل کا مشن مٹی میں مل گیا ہے ابو جہل کا مشن مٹی میں مل گیا ہے ابو جہل کا مشن بوہ بکر نے نبی سے صداقت خرید لے بوہ بکر نے نبی سے صداقت خرید لے اور دوستو مطلع دو تین شیر اور حاضر کرتا ہوں بلکل پیور نہ کہیں سے کوئی ملاوٹ نہ ہو آپ دہا کے رہنے والے کہتے ہیں نا پیور دیسی گھی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گا مطلع بہت پیارا ہے حاضر کرتا ہوں دوستو ردی بڑی پیاری ہے نبی کا چہرہ حاضر کرتا ہوں مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہرہ مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہرہ مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہرہ غور سے دے دوستو شیر حاضر کرتا ہوں آمینہ 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 کو دومیں رےہے لکے مانیند لیے آمینہ کو دومیں رہے لکے مانیند لیے آمینہ گھو دومیں امین آگو دمیں گئے رہے لیکن مانند لیے یوں لگے گے جے سے ہے قرآن نبی کا چہران مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہران مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہران دوستو اکثر بیشتر شورا کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک کو چان سے تشبیح دی مگر آپ کا یہ بات انفیزی ایک نئے انداز میں حاضر کریں سامان نبی کا چہران رہے انوال کا جواب چاند دے پائے گا کیا چھے رہے انوال کا جواب چاند دے پائے گا کیا چھے رہے انوال کا جواب چاند دے پھکے غیران نبی کا چہران چاند غیرت کے غیران نبی کا چہرہ اور ڈائس پر موجود حضرت مولانا عشتیا خیمد صاحب دحمد برکتہ قریشکیل صاحب تمامی علماء کرام موجود ہیں شیر میں پڑھتا ہوں حافظ ربال صاحب دیکھیں آپ کے حسن کی قسموں سے میں تعریف کر آپ کے حسن کی قسموں سے میں تعریف کروں آپ کے حسن کی قسموں سے میں تعریف کروں دیکھیں کر کہے اٹھے حسن نبی کا چہرہ دیکھیں کر کہے اٹھے حسن نبی کا چہرہ حکم ہوتا ہے کی دروہ زائے جنت کھولو حکم ہوتا ہے کی دروہ زائے جنت کھولو دوستو ہمارے لوگوں میں خاصوں سے یہ جتنے غزل پڑھنے والے شاعر تھے یہ کنورٹ ہو کر کے جلسے میں آتے ہیں اور انہوں نے جلسے کو مارا برباد کر ڈالا کہیں بھی اچھی سے اچھی نات پڑھ دیجئے کوئی سننے والا نہیں پورے ہندوستان کا یہ حال ہے حالات حاضرہ پڑھیں ابھی دیکھیں یہ لونڈے جتنے ہیں سب چلے آئے ہیں دوستو میں شیر پڑھتا ہوں ناتیں پڑھ کریں سنو حکم ہوتا ہے کی دربا زائے جنت کھولو حکم ہوتا ہے کی دربا زائے جنت کھولو دیکھیں لو پہے لے اری زمان نبی کا چہرہ دیکھیں لو پہے لے اری زمان نبی کا چہرہ دوستو چند اشارہ حاضر کرتا ہوں ہمارا پولیس محکمہ موجود ہے دوستو حاضر کرتا ہوں اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے سب کے سمجھ میں آگا ابھی دیکھیں گا اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے دیپ جلتے رہے جگ مگاتے رہے اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے دیپ جلتے رہے جگ مگاتے رہے اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے دیپ جلتے رہے جگ مگاتے رہے آرزو ہے یہ گی آخری سانس تک ہم تی رنگے کی عظمت بڑھاتے رہے آرزو ہے یہ گی آخری سانس تک ہم تی رنگے کی عظمت بڑھاتے رہے اور دوستو دائس پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا اور انشاءاللہ ان علماء کی مجھے دعائیں ملیں گی حاضر کرتا انشاءاللہ آرزو ہے یہ گی آخری سانس تک ہم تی رنگے کی عظمت بڑھاتے رہے ہیں ہم میں مگمود قاسم کا جذبہ بھی ہے ہم میں مگمود قاسم کا جذبہ بھی ہے ہم نے مدنی سے یہ درس پایا بھی ہے جب وطن کو ضرورت پڑے خون کی مسکراتے رہے سر کٹاتے رہے جب وطن کو ضرورت پڑے خون کی سر کٹاتے رہے مسکراتے رہے آرزو ہے یہی آخری سانس تک ہم تی رنگے کی عظمت بڑھاتے رہے ہیں ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں دشمنوں کے لیے تیر تلوار ہیں دشمنوں کے لیے تیر تلوار ہیں کارگل کے مہازوں پہ بے خوف ہم کارگل کے مہازوں پہ بے خوف ہم گولی کھاتے رہے مسکراتے رہے سر کٹاتے رہے